بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی ایس میں ہوں محمد اقبال اور میں آپ سبھی کو اپنے چینل ایٹس لیوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈی ایس آج ہم کلاس سیونت کی میتھامیٹکس کے بارے میں پڑھیں گے سو اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سبھی شروع کرتا ہوں پلیس سبسکرائب مائی چینل سو ڈی ایس آئیے سکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکسرسائز ہے 2.2 اور اس میں جو کسچن ہے بہت ہی ایزی کسچن ہے نمبر 1 میں فائٹ اتا ریسی پرکلز اف دفالنگ ریشنل نمبر تو یہاں پر یہ جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ریشنل نمبر ہیں اور ان ریشنل نمبر جو ہے ان کا ریسی پرکلز جھنڈنا ہے تو ریسی پرکلز کیا ہوتا ہے بہت ایزی ایڈی ایس آئیے سمجھتے ہیں نمبر 1 جو دیا ہوا ہے ایڈی ایڈی ایہاں پر ہے وہ ہے 19 upon 17 تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اپر نمبر جو ہوتا ہے ایڈی ایس اس کو ہم جو بولتے ہیں نیومیریٹر بولتے ہیں اور جو یہاں پر نیچھے دیا ہوا تھا ہے اس کو ہم جو ہے نومیریٹر بولتے ہیں تو ابھی کیا کرنا ہے ایڈی 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 ایس تو ریسی پرکل جب دھنیں گے جو نامیریٹر بنا دیں گے اور جو نیومیریٹر بنا دیں گے مطلب 19 upon 17 کا جو ریسی پرکل ہوگا وہ یہاں پر 17 جو ہے اوپر جلا جائے گا اور 19 جو ہے وہ نیچے آ جائے گا تو یہاں پر ہم نے جس اس کا انس دکھ دینا ہے کہ 19 upon 17 کا جو ریسی پرکل ہوگا وہ 17 upon 19 بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اوپر جلا گیا اور یہاں پر یہ نیچے آ گیا تو جس یہی ہے اس کا انس تو نمبر دو جو دیا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ریشنل نمبرز ہیں ریشنل نمبرز کیا ہوتے ہیں جن کو ہم پی اپان کیو کی شکل میں لکھتے ہیں تو پی اپان کیو کی شکل میں جب ان کو لکھتے ہیں تو انہیں ریشنل نمبرز بولتے ہیں تو یہاں پر مائنس 13 ہے اور مائنس 13 کا جو بھی ریسی پرکل لکھنا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ یہاں پر مائنس کا ہے اور یہاں پر اس کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو یہاں پر one understood ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے ابھی کیا کرنا ہے اس کا ریسی پر لکھنے کے لیے مائنس سیم جگہ پر لڑا دیں گے ہم اور ابھی کیا کریں گے یہاں پر 13 then 1 جہاں ابھی denominator کو اوپر لے کے آئیں گے اور numerator کو نیچے لے کے آئیں گے تو جس یہی اس کا حال سا جائے گا کہ یہاں پر مائنس 13 کا جو ریسی پر کم ہوگا وہ مائنس سیم ہی رہے گی اور یہاں پر ان کا اگر ہم چینج کرتے ہیں denominator کی جگہ کو چینج کرتے ہیں تو وہاں پر one upon 13 بن جائے گا اور یہ جو ہے ایک whole number ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے جتنے بھی whole numbers ہوتے ہیں ان کے نیچے اگر کچھ نہیں لکھا ہوتا تو وہاں پر denominator جو ہوتا ہے وہ one understood ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے تو یہاں پر three number جو دیا ہوا ideas بہت easy ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں one upon ten جی ہاں one upon ten اور جسٹ اس کا جو ہے ریسیپرگل ڈھوننا ہے تو ایک دفعہ پھر ہم نے یہاں پر denominator کو بنا دینا ہے denominator جو ہے اس کو بنا دینا ہے numerator اور جو numerator اس کو بنا دینا ہے denominator تو جسٹ one upon ten کا جو ریسیپرگل ہے وہ ten upon one ہے اور یہاں پر final number جو یہاں پر اس question کا four number اس میں ہے minus six upon twenty five جی ہاں minus six upon twenty five تو آپ نے یاد رکھنا ہے minus seven ہی لکھ دینی ہے اور یہاں پر جو ہے denominator کو denominator denominator کو numerator بنا دینا ہے تو six upon twenty five کو اگر لکھتے ہیں تو یہاں پر لکھیں گے twenty five upon six اور جسٹ یہی جو اس کا انسے hope جسٹ یہ جو پہلا ہم نے question سال کیا وہاں کو بہترچی سے سمجھ میں آگیا ہوگا number دو جو question دیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیئر simplify جہاں یہاں پر کچھ frictions دیئے ہوئے ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ plus بھی ہے minus بھی ہے تو ان کو جسٹ یہاں تو add کرنا ہے یا تو subject کرنا ہے اور یہاں پر یہ سائنس دی ہوئے ہیں ان کو multiply بھی کرنا ہے تو آپ نے یاد رکھ لینا ہے ڈیئر یہاں پر جو addition common fraction کی یہاں پر جو addition ہے یا subtraction ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے number one ایسی یہاں پر جو ہے addition ہوتی ہے ڈیئر جس کو جس کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو denominators ہیں وہ same ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر ان کو ہم بولتے ہیں addition of life denominators جی ہاں addition of same denominators تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا denominator 7 ہے تو ہم جس یہاں پر لکھ دیں گے 9 9 upon 7 plus 15 upon 7 تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو طرح کی addition ہوتی ہے ایک جو ہوتی ہے وہ like denominators والی ہوتی ہے اور جو دوسری ہوتی 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 unlike denominators اور subtraction بھی ایسے ہی ہوتی ہے ایک subtraction ہوتی ہے like denominators والی اور ایک subtraction ہوتی unlike denominators والی تو آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی like denominators والی addition ہو جی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم یہاں پر آ جاتے ہی تو اس کا بھی denominators 7 ہے تو جب بھی ہمارے سامنے live denominators والی addition آئے گی تو بہت ہی easy ویسے ہم اسے کیا کریں گے یہاں پر denominators 7 تو ان denominators میں سے ایک denominator یہاں پر ہم لکھ دینا ہے آپ نے یاد رکھنا یہاں پر اگر تیسرا friction بھی ہوتا کوئی تو بھی ہم نے اس کا بھی اگر denominators 7 آنگا تو ساروں کا denominators نیچ 40 دینا آئے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے جس یہاں پر یہ جو new میٹرز ہیں new میٹر یہاں پر 9 ہے اور یہاں پر پلس 15 ہے ان کو ہم just add کر لیں گے آپ نے یاد رکھ کہ like denominators کی addition ہوگی یہاں like denominator کی subtraction ہوگی تو یہاں پر جو ہے numerators جو ان دونوں کو add کر دیں گے اور یہاں پر جو ہے denominator ایک لکھ دیں گے تو یہاں پر ہم اگر add کتے ہیں 15 میں 9 کو add بن جائے گا اور یہاں پر جو ہے 24 upon 7 مل جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی اگر یہ ہمارا answer یہاں پر تو ابھی کیا کر ڈی اگر یہ ایک improper fiction ہے کیونکہ یہاں پر 7 marks ہیں 7 marks میں سے 24 marks آپ 10 نہیں کر سکتے تو اس days کو پر فکشن بولا جاتا ہے تو improper جب answer میں ملتا ہے تو اسے mix میں convert کر دیتے ہیں تو یہاں پر 24 لکھیں گے اور 24 کو 7 کے ساتھ دیتے ہیں تو یہاں پر بول سکتے ہیں کہ 1 7 7 then 2 7 14 then 3 7 یہاں 20 1 پر جائے گا تو یہاں پر ہمیں جو یہاں پر یہ جو ہمیں مل گیا ہے اس کو ہم بول دیں گے کہ یہ ایک whole number ہے اور یہاں پر یہ جو ہمیں مل گیا ہے اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ایک ہمارا new merit بن جائے گا اور یہاں پر یہ جو ہے اس کو ہم بول دیں گے یہ ہے دنومی نیتر جی آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ ہم یہاں پر لکھیں گے 3 whole number اور یہاں پر اس کو numerator بنا دیں گے اور یہاں پر 7 جو denominator بن جائے گا اور یہ ہی جو اس کان سے نمبر دو میں آ جاتے ہیں ڈی ئرز تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے لائک denominator کی سبٹریکشن ہے تو جسٹ ہم کیا کریں گے یہاں پر repeat کرتے ہیں 5 upon 9 minus یہاں پر لکھیں گے 2 upon 9 تو بہت easy ہے ڈی ئرز ابھی کیا کریں گے یہاں پر جو ہے ہم نے یہاں پر لائک denominator ہے تو لائک denominator جب بھی ہوتے ہیں تو اس میں سے جو ہے 9 یہاں پر دونوں میں سے 9 یہاں پر لکھ دیں گے اور یہاں پر لکھیں گے 5 minus 2 یہ تب آپ نے طریقہ use کنا ہے جب ان کے denominator same ہو اگر ان کے denominator same نہیں ہوگے تو پھر ہم نے یہ method apply نہیں کنا اس کے لئے آگے example دیکھتے ہیں بہت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 3 upon 9 جو ہے answer ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 9 کو simple form convert داتے ہیں simple form میں مطلب ان دونوں کا same divisor ہے تو 3 same divisor 1 3 3 9 کر دیں گے تو یہاں پر 3 upon 9 بھی لکھ سکتے ہیں اور 1 upon 3 visuals ہم لکھ سکتے ہیں dear friends I hope بہت اچھ سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور اب یہاں پر next year یہاں پر 3 number دیا ہوا ہے ڈی اس میں آ جاتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر repeat کرتے 3 upon 5 then یہاں پر minus then 7 7 upon 5 تو اب آپ نے یاد رکھ ہے ڈی اس یہاں پر یہ جو fraction دیا ہوا ہے 3 upon 5 وہ تو ہم سی ملک دیں گے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی اگر یہاں پر سیمول نہیں ہوتی تو یہ fraction جو ہے یہ پر سمجھا جاتا ہے یہاں پر 3 پر 5 جو بلس کا ہے تو اب یہاں پر ملٹیپلیکشن کی سائن ہر بریکٹ کے بار سمجھی جاتی ہے تو یہاں بھی یاد رکھ لینا ہے یہاں پر اگر مائنس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں مائنس کے ساتھ تو بلس بن جاتا ہے اور اگر پلس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں پلس کے ساتھ تو پلس بن جاتا ہے اور اگر ایک پلس ہو اور مائنس ہو تو بھی مائنس اگر مائنس پہلے پلس بات میں تو بھی مائنس تو آپ نے یہ سمبل جو ہے ان کو یاد رکھ لینا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں مائنس ملٹیپلائی مائنس جی ہاں مائنس مائنس تو لکھ جو سیم لکھ دیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپلیس فور میں یہ کنفرٹ ہو سکتا ہے 5 5 10 10 15 5 10 تو یہاں پر مل جائے 2 مل جائے گا آپ کو بتائیں نیچے ون understood ہوتا ہے 2 اپن 1 لکھ دیں کوئی issue نہیں اور جس یہ ہی جو اس کا answer صور یہاں پر جو دیا ہوا ہے اس میں ہے 5 upon 6 plus 2 upon 6 minus 1 upon 6 صور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے یہ بھی ہمیں like denominator دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پر پل ہے اور یہاں پر minus ہے تو کوئی issue نہیں آپ نے جس یہاں پر کیا کرنا ہے ان کا سارا ساروں کا جو ہے denominator 6 ہے ساروں کے کو آپ نے just x 6 یہاں پر لکھ سکس جی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فلس فائر دین ٹو سیون سیون میں سے اگر ون سب چیک کرتے ہیں تو یہاں پر انڈر شوٹہ میں سکس اپان سکس مل جائے گا اور اس کو اگر ہم سمپل ایس فار میں کنورٹ کتے ہیں تو سکس سکس کا جو ہے لیوائزر ہے اور سکس تو یہاں پر ون سکس ون سکس کر دیں گے اور یہاں پر ہم جس ون لکھ دیں تو بھی صحیح ہے اگر اس کے نیچے یہاں پر ون اپان ون لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے ہم نے دونوں جو ہے انسر ہمارے ٹھیک ہے ون بیس کانس ہو سکتا ہے کیونکہ ون کے نیچے انڈر شوٹہ ون ہوتا ہے تو یہاں پر ڈر شوٹہ 5 نمبر جو ہے آج کا فائنل نمبر وہ آپ سالف کرتے ہیں 5 اپان 8 مائنس 4 اپان 5 تو ابھی آپ جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سبٹریکشن ہے ڈیرز لیکن سبٹریکشن ابھی جو ہے لائپ ڈینامی نیٹرز والی نہیں ہے جتنے ابھی ہم نے یہاں پر چال نمبر جو پہلے سالف کیوں ان میں جو ہے ساروں میں جو ہے لائپ ڈینامی نیٹرز والی ایڈیشن تھی یا سبٹریکشن تھی لیکن یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان لائپ ڈینامی نیٹرز ہے یہاں پر ڈینامی نیٹرز ہے اور یہاں پر ڈینامی نیٹرز ہے جو ہے فائیو ہے تو ابھی جس ہم نے یہ بیتوڑک لائننگ کرنا ہے کہ یہاں پر ان میں سے ہے یہاں پر ایٹ دین فائیو میں سے کوئی بھی ایک نہیں چلے ایک دن نہیں بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایٹ دین فائیو کی ابھی ہم جو ہے lcm take کریں گے آپ نے یاد رکھ لینا ہے جب بھی unlike denominators والی addition یا subtraction ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو denominators ہوں گے ان کی ہم نے lcm take کرنی ہے اور جب بھی یہاں پر like denominators ہوں گے تو ہم نے وہاں پر just ایک denominator نیچے لکھ دینا ہے باقی اوپر حالے جو ہیں وہ یہاں تو add کرتے ہیں یہاں تو subtract کرنے ہیں لیکن یہاں پر 8 then 5 یہاں بھی lcm ہم take کرتے ہیں ڈیرز تو یہاں پر 4 to 5 then 5 then یہاں پر 2 to 4 then 5 same تو 1 to 2 then 5 same تو یہاں پر 1 same then 1 5 5 تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو multiply کرتے ہیں 2 to 4 4 to 8 then 8 5 یہاں پر بن جائے گا 40 تو ڈیرز توڈنٹس آئے ہوں پر پوچھے سیسون میں آرہا ہوگا جب بھی unlike denominators ہوں گے جن کے denominators مختلف ہوں گے تو ان دونوں کے ہم نے just lcm take کرنی ہے lcm take کرنے کے بعد ابھی ہم نے کیا کرنا اس 40 کو لکھنا ہے 2 time کیوں 2 time لکھنا ہے کیونکہ یہاں پر 2 denominators ہیں تو اس 40 کو اس 8 کے ساتھ پہلے divide دیں گے اور اسی 40 کو اس 5 کے ساتھ پہلے divide دیں گے تو ابھی ہم just یہاں پر بول دیں گے کہ 5 8 40 بن جائے گا اور یہاں پر 8 5 جو 40 بن جائے گا تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں ڈیرز جب ہم 40 کو 8 کے ساتھ divide دیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو مل جاتا ہے 5 مل جاتا ہے اور اسی 5 کو جو ہے اس numerator کے ساتھ multiply دیں گے تو 5 5 یہاں پر جو ہے 25 بن جائے گا اور minus save لگا دیں گے ایک دفعہ پھر ہم نے جب 40 کو 5 کے ساتھ divide دیا تو 8 ہمیں uns مل رہا ہے یہاں پر تو just ہم نے اس کو 8 کو اس 4 کے ساتھ multiply دینا ہے 8 4 یہاں پر 32 بن جائے گا ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں ڈیرز کہ یہاں پر یہ جو fraction ہے اس کے آگے کوئی بھی سیمول نہیں ہے تو یہ سارا plus کا سمجھا جائے گا اور یہاں پر minus ہے تو 4 اور پانس آئے جور minus کا سمجھا جائے گا تو ابھی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر plus کا 25 ہے کیونکہ یہاں پر plus understood ہوتا ہے اور یہاں پر minus کا 32 تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ڈی ایس ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 25 میں سے 32 جو ہے سبٹیکٹ ہم نہیں کر سکتے تو just ہم پہلے 32 یہاں پر لکھیں کہ جو بھی نمبر بڑا ہوگا اگر plus والا بڑا ہوگا تو پہلے ہم نے وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد چھوٹا لکھنا ہے اگر یہاں پر minus کا 32 ہم نے لکھ دیا تو ابھی یہاں پر plus کا 25 اس میں سے سبٹیکٹ کرتے ہیں ڈی ایس تو یہاں پر خانی یہاں پر 8 کا دیں گے تو یہاں پر بن جائے گا تویلیو تویلیو 5 کا ڈیفرنس یہاں پر جو مل جائے گا وہ ہمیں مل جائے گا 7 اور یہاں پر ایک یہاں پر دے دیا تو 2 کا ڈیفرنس 0 لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر یہ minus کا جو ہے نمبر ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پر جسٹ لکھ دینا ہے پہلے minus لکھ دینی ہے minus لکھنے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے 7 upon 40 سیم لکھ دینا ہے اور جسٹ یہی جو اس کا انسہ ہے سو ڈی اے سٹوڈنٹس آئی ہوپ آج یہ جو ہم نے کلاس سیوند کی دو پسچن جو ہیں وہ صالح کیوں آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آگئے ہوں گے میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ